جمال الوجود بذکر الان و تصق الحیات بنور ہودا ایمان اللہ معاف کرے کو عجیب و غریب الفاظ کہتے ہیں پر یاد رکھئے گا علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ ایمان ایک ایسی شئے ہے جو اپنی ذات میں کبھی تقسیم قبول نہیں کرتی جس دل میں ہوگا تو پورا ہوگا نہیں ہوگا تو ذرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ذرا اس کو سنیے آپ پتہ نہیں آپ نے نام سنا نہ سنا پرانے دور میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا اپنا مہر الہی صاحب مینگلوری رحمت اللہ علی پرانی کتابوں میں ان کے ذکر تذکریں ملتے ہیں آپ نے کبھی سنا حضرت مہر الہی مینگلوری رحمت اللہ علی اوہ بڑے یعنی سادہ اور عالم اور ما شاء اللہ باعمل عالم ہاں اور ایک چیز تھی طبیعت میں سختی اس لحاظ سے ہوتی تھی گناہ سامنے ہو تو برداشت نہیں کر پاتے تھے بیان کرتے تھے تنبیہ کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا موقع ہاتھ بھی اٹھا جاتے تھے لیکن وہ جانتے ہیں ہاتھ کا موقع حضرت پتہ ہے اچھا پھر وہ چونکہ حق گو عالم تھے تو مخالفت بھی بہت ہوتی تھی ان کی خاص کر دنیا داروں کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیا مسئبت گلے لگ گئی ہے مجھے اب بھی یاد ہے ایک جگہ ایک عالم جمعہ پڑھایا کرتے تھے بہت عرصے کی بات اوہ زمانہ گزر گیا تو وہ ایک دفعہ جمعہ میں انہوں نے گانے کی مضمت پر تقریریں کی ایک جمعہ آگیا یا دونے جمعہ دوسرا جمعہ آگیا گانے کی مضمت پر تو پتہ ہے وہ جو اڑوس پڑوس میں میوسک سینٹر والے تھے نا وہ کہاں لگا یار یہ مولی صاحب ہماری دکان بند کروائیں ہمارا بزنس خراب کر رہے ہیں میں نے خود سنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب وہ مولانا مہر علی رحمت مولانا مہر علیہ صاحب مینگلوری رحمت اللہ علیہ جب تنبیہ فرماتے تھے تو دوسروں کو تکلیف تو ہوتی تھی آج بھی آپ توحید اور شرک کی حقیقت کو بیان کریں تو لوگوں کو تکلیف تو ہوگی آج بھی آپ بتائیں ان کو کہ یہ چیزیں جو بیدت ہیں وہ بیدت ہیں اب اس سے ان کو تکلیف تو ہوتی کہ حق باتوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا وہ یار حضرت کو تنگ کریں انہوں نے کیا کیا علماء فرماتے ہیں جہاں حضرت کا گھر تھا اور جہاں حضرت کی مسجد تھی درمیان میں ایک میدان پڑھتا تھا انہوں نے اس میدان میں ناچ گانے کا پروگرام رکھا اور ناچ گانے کے لیے انہوں نے ایک عورت بلائی اچھا ان کو پتا تھا حضرت جو ہے اس وقت نماز کے لیے جائیں گے انہوں نے وہی وقت مقرر کیا وہ شروع ہو گئی اب اس کو تو بارحال پیسے ملنے تھے اب انہوں نے تھوڑا بتایا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو میں یہ سب کرنے کروانے کا وہ شروع ہو گئی حضرت کو جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت چلتے 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 چونکہ مسجد کے لیے وہ میدان راہ میں پڑھتا تھا جب وہاں پہنچے تو دیکھے تو یہ سب تو حضرت کے چہرے پر بل آئے لیکن بہرحال اس وقت خاموش ہوئے اور حضرت چلے گئے مسجد مسجد گئے عیشہ کی نماز حضرت نے ادا کی پھر جب واپس آئے پھر اب وہیں سے گزرا دیکھا پھر بھی وہ لوگ مگن ہیں تو حضرت سے راہ نہیں گیا حضرت نے کیا کیا حضرت نے جوتی جو اتاری نہ تو سیدھا اس بھیڑ کے اندر داخل ہو گئے تو جو ناچ رہی تھی نہ سیدھا اس کے سر کے پیچھ میں دے مارا تو شور شرابہ ہو گیا اور ایک نہیں دو کھینچ گئے اس کو کئی اب وہ تھا ناچ تو ٹوٹ گیا لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعائت ایسا روب پڑا حضرت کا ان پر کے ان جو تماشائی تھے نا انہوں نے چو بھی نہ نکلی ان کے موں سے حضرت نے جوتی پہنی حضرت چلے گئے اب وہ جو شرارتی تھے وہ پریشان ہو گئے ہوئے ہوئے یہ تو الٹا ہو گیا وہ پھر اس ناچنے والی کے ارد گرد ہو گئے اور اس کو کہنے لگے کہ ایک کام کرو پیسہ ہم لگائیں گے موری صاحب کے خلاف کیس کرو عدالت کہ اس نے تمہاری توہین کیا تو میں مرا ہے پیسہ جانے ہم جانے گواہ تو یہ سارے موجود ہیں اب ذرا سنیئے گا علماء فرماتے ہیں کہ اس عورت نے ان کی بات سنی تو کہنے لگی بھئی دیکھو پیسے تو خیر میرے پاس بھی بہت ہیں میں اگر دعویٰ کروں تو میرے پاس اتنی دولت ہے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے گواہ تو تم ویسے ہی موجود ہو جب پیسہ دینے کے لیے تیار ہو تو گواہی کے لیے کیوں نہیں تیار ہو گئے اور پھر ایسے موقعوں کے لیے ہوتے ہیں نا وہ جیسے بڑا ایک مشہور واقعہ ہے اور یہ ایک واقعہ ہے بڑا عجیب کہ ایک آدمی جو ہے وہ رشوت لے کر گواہی دیا کرتا تھا جھوٹی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں تو ایک آدمی کو ایک مقدمہ تھا اب اس نے اس کے ساتھ کر لے بھئی یار تو گواہی دے دے اس نے کہا گواہی تو میں ایسی دوں گا لیکن اچھا اُس زمانے کا ہزار روپیہ لوں گا اُس زمانے کا انتے کر لیا اچھا تو ایسے جھوٹے آدمی کا اعتبار بھی تو نہیں ہوتا نا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو پیسے تو میں تمہیں دوں گا لیکن جیسے ہی تمہاری گواہی ختم ہوگی میں وہیں پیسے پکڑا کھڑا ہوں گا تمہیں آشتہ سا لے لینا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب آگیا اب عدالت میں اس گواہ نے گواہی دی سوری گواہی دے دی اب جج جو ہے اس کے بیان کو کلم بند کرنے لگا تو اس نے پیچھے دیکھا گواہ نے بھئی یہ کھڑا ہے تو ایسے کیا گواہی تو پوری ہوگا اب دو تو اس کے دل میں کوئی محل آیا کہ بھئی یار اب گواہی تو اس نے دے دی ہے بھئی چلو اب ہزار کائے کو اس کو دوں کچھ کم کر دوں گا یا کوئی بات بات میں کریں گے تو اس نے نہ دیا یہ پھر یوں کرے اس نے نہ دیا تو وہ سمجھ گیا بھئی یہ اس کے دل میں اب محل ہے تو جج صاحب نے جب پوری شہادت اس کی کلم بند کر لی واقعہ ہے یہ پوری کلم بند کر لی تو اسے پوچھا ہاں بھئی آپ کی بات گواہ سے پوچھا ہاں بھئی آپ کی بات پوری ہو گئی یا اور باقی ہے اس نے کہا جج صاحب جتنی اس نے مجھے سکھائی دی وہ تو پوری ہو گئی ہے ایک ہی لفظ سے ساری گواہی ملیا میٹ کر دی انہیں کہا جتنی اس نے سکھائی دی وہ تو پوری ہو گئی ہے گواہ انہیں کہا پیسے جب تم لڑا تو گواہی تم کیوں نہیں دو گے لیکن بات یہ ہے کہ مولانا نے مجھے جوتی ماری ہے لیکن میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ فقط اس نے خدا کے لئے ماری ہے اگر خدا کے سوا اس کے دل میں کوئی اور لالچ ہوتا تو اس کو اتنی جرتی نہ ہوتی کہ میرے اوپر بازار میں آ کر جوتی اٹھا سکتا پتہ چلتا ہے اس نے جو کیا ہے لیلہ فیلہ کیا ہے اور ایسے خدا والے انسان کا مقابلہ کرنا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خدا کے حکم کے مقابلے پر اتروں اور خدا کے حکم کے مقابلے میں میرے اندر جرت نہیں ہے علماء نے اس واقعے کے شرعہ میں لکھا ہے کہ حالانکہ ناچنے والی ہے لیکن اس کی یہ بات ایمان کی برکت تھی وہاں سے سیدھی ان مولی صاحب کے پاس آئی اور مولی صاحب سے کہنے لگی کہ مولانا جو آج تک ہو گیا ہے نا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اہمدہ نہیں کریں ایمان کی تو برکت ایسی ہوتی ہے